اسلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں کرنٹ اور فارمر کے بارے میں کرنٹ سے کیا مراد ہے اور فرمر سے کیا مراد ہے یہ اکثر سوال پرمیریسٹر پرمیرستر پاکستان یا اگر فارمر پرمیرستر پاکستان تو اس طرح کی کوئشن آتی رہتے ہیں اکثر بچوں کو کچھ بچوں کو جو پتہ نہیں لگتا کہ کرنٹ سے کیا مراد ہے یا فرمر سے اکثر لوگ فرمیر پر بھول جاتا ہے کہ فارمر کے کیا مانی ہوں گے کرنڈ کا دونے علم آ جاتا ہے کرنڈ سے مراد ہوتا ہے موجودہ جو موجود ہے وہ کرنڈ کہہ رہا تھا ہے کہ وہ ازا کرنڈ پرائیم نیسٹر آف پاکستان امران خان لکھیں گے ہم اور اگر فارمر آ جائے کسی بھی ملک کے بارے میں ہوئے دا فارمر تو فارمر میں جو نیچے لکھی ہوئے ہوں گے انہی میں سے جو سابقہ ایک رہے چکا ہے اسی کا نام لکھنا ہوگا وہ پچھے تین چار نام جو دیتے ہیں انہی میں سے ایک ایسا جو پچھلے کسی زمانے میں پرائیم نیسٹر بن چکا ہو اکثر تو جو کرنڈ ہوتا ہے اس کے پیچھے والے کئی لکھتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کو بہت سارے اپشن بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ سابقہ فارمر کا مطلب ہوتا ہے سابقہ تو اس طرح سے اگر کوئی کرنڈ سی ایم وغیرہ آ جائے ہوا کرنڈ سی ایم آف پنجاب سی ایم آف پنجاب تو وہاں آپ لکھیں گے آپ دلدار سابقہ جس طرح کے اور اگر فارمر سی ایم تو فارمر سی ایم اگر آجائے تو وہاں شعبہ شریف تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو کرنڈ اور فرمر میں یہ فرق آئے آپ دیلی روزانہ آپ کہیں بھی باز کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کرنڈ اور فرمر میں پتہ ہونا چاہیے لیٹ میں یا دوسرے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن ٹیسٹ ان میں ایک دو سوال وغیرہ کرنڈ فرمر حوالے سے بھی آتے رہتے ہیں